اس سرکار نے پانچ سو روپیے کے خیمت پچاس روپیے کے برابر لاکے رکھ دی ہے تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آج اس دیش کے عدالتوں کے اندر اگر لاکھوں کیس سپنڈنگ ہیں تو ایسے کیس سپنڈنگ ہیں ایک گھنٹے کے اندر یہ کیس عدالت کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے لیکن عدی کاری کا اہنکار کو میں نے کیس پہنچایا تھا تو کیس ریجسٹر کیا گیا ہے آج دو سال سے میں عدالت کے چکر کاٹ رہا ہوں لیکن بل ادھورا ہے اور اس وجہ سے ادھورا ہے عدیقش مہدے یہ جو ٹاؤٹ کا دیفینیشن دیا گیا ہے اس بل کے اندر ٹاؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ persons who procure clients for a legal practitioner in return of money ٹاؤٹ کا مطلب دلال ہو سکتا ہے بچولیا ہو سکتا ہے یا middle man ہو سکتا ہے اور یہ بل ان دلالوں کو ان ٹاؤٹ کو penalize اور punish کرنے کے لیے لائے گیا ہے اس کے اندر amendment لائے گیا ہے عدیقش مہدے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف اس بل کے ذریعے ہم جو دلال ہے یا جو ٹاؤٹ ہے اس کے اوپر ہی action لے رہے ہیں یا وہ دلال کس کے لیے کام کر رہا ہے کیا اس کے بارے میں سوال نہیں اٹھنا چاہیے کیا وہ صرف اپنے client سے پیسہ کھیسنے والا ہے یا جس کے لیے وہ لے کے جا رہا ہے اس advocate کے لیے تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی action ہونا چاہیے اس بل کے اندر اس کے بارے میں بھی جواب ہونا بہت ضروری ہے عدیقش مہدے یقینا یہاں پر آج جو definition دیا گیا ہے کی یہ ٹاؤٹ کہاں پر ملتے ہیں آپ نے بتایا ہے their frequent places such as the precings of the civil or criminal courts civil یا criminal court کے اطراف میں یہ بچھولیے دلال ہوتے ہیں revenue offices کے اندر ہوتے ہیں یا railway station کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ گراکوں کی تلاش کرتے ہیں عدیقش مہدے یہ بہت غلط ہے یہ ٹاؤٹ آج ہر government office کے اندر آپ کو ملیں گے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جہاں خانون بنائے جاتے ہیں شاید اس کے اطراف میں بھی یہ ٹاؤٹ آپ کو ملتے ہوگے اسی لیے آج اگر پولیس department کے اندر بھی کہ ٹاؤٹ نہیں ہے اگر کسی کو بیل لینا ہے اور اگر پولیس والا یہ کہے گا کہ میں بیل کا اپوز نہیں کرنے والا ہوں تو یہ بھی ایک ٹاؤٹ ہے government offices کے اندر عدیقاری بھی ٹاؤٹ کا رول ادھا کر رہے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر اگر آپ ایک ایسا قانون لے کر آ رہے ہیں کہ جس کے اندر بہت خوش ہوں گے آج دیش بھر کے جتنے بھی ٹاؤٹ اگر یہ بل پاس ہو گیا ہے تو کیونکہ اس کی پینشمنٹ کی پیسے کتنے ہیں محض پانچ سو روپیے میں منطری جی اس سرکار نے پانچ سو روپیے کی خیمت پچاس روپیے کے برابر لاکے رکھ دی ہے اور آپ دلالوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پکڑے گئے تو ہم آپ کو پانچ سو روپیے فائن کریں گے اگر آپ دوبارہ پکڑے گئے تو تین مہینے کیا آپ کو سزا ملے گی ادھکش مہدے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دلال کس لیول کے اوپر کام کرتے ہیں کیسے غریبوں کو لوٹا جاتا ہے یقیناً اس کے اوپر فائن برانے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے منطری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج سے تین سال پہلے جب کرونا آیا تھا چھوٹے چھوٹے دکانوں کو میرے چناوی شیطر میں چھوٹے چھوٹے دکانوں کو اپنا چھوٹا چھپکے سے کاروبار کر رہے تھے تو پرشاسن نے ایک لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ فائن دیا چھوٹے چھوٹے دکانوں کو میں اس کے اندر جب ہستک شیپ کیا لیبر کمیشنر کے سامنے جا کے بیٹھا اندولن کیا تو تین لاکھ روپیے کی فائن تین ہزار روپیے ہو گئی ان لوگوں کو تو راحت مل گئی لیکن منطری صاحب میرے اوپر ایک کیس ریجسٹر کیا کہ میں سرکاری کام میں ہستک شیپ کر رہا ہوں اگر لاکھوں کیس سپنڈنگ ہے تو ایسے کیس سپنڈنگ ہے ایک گھنٹے کے اندر یہ کیس عدالت کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے لیکن عدی کاری کا اہنکار کو میں نے ٹھیس پہنچایا تھا تو کیس ریجسٹر کیا گیا ہے دو سال سے میں عدالت کے چکر کاٹ رہا ہوں دیکھ شمہدہ میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائیرز کا جو پروفیشن ہے بہت اچھا ہے بہت مضبوط پروفیشن ہے لیکن جب ینگ آفیس لائیرز آتے ہیں ایڈوکیٹس آتے ہیں تو انہیں سٹائپنڈ ملنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مدد ہونی چاہیے عدی شمہدہ میں لائیر نہیں ہوں منتری صاحب میں لائیر نہیں ہوں نہ میرے پاس لاکی ڈگری ہے لیکن پچھلے دو سال سے میں اورنگ آباد بینچ آف بومبے ہائی کورٹ کے اندر ایک پی آئیل فائل کیا ہوں صرف آدھا منٹ ایک پی آئیل فائل کیا ہوں جانیت یاتھی کا میڈیکل سرویسز کو امپروف کرنے کے لیے اور میں دھنیواد دیتا ہوں اورنگ آباد بینچ آف ہائی کورٹ کا کہ جنہوں نے ایسے فیصلے دیئے ہیں صرف مجھے سن کر میں وہاں پر دو سال سے وکیل نہیں لگایا ہوں عدالت نے مجھ سے کہا کہ آپ وکیل کیوں نہیں لگا رہے تو میں نے کہا کہ وکیل خانونی بھاشا بولے گا میں دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری میڈیکل سرویسز کو کیسے امپروف کرنا چاہیے اس لیے یہ پروفیشن بہت اچھا ہے بس بشرتیں اس کے اندر سے دلال بچھولیے یہ ٹاؤٹس ہے انہیں ہٹانا چاہیے اور یقیناً آپ اس بل کو لے کر آئیے ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں لیکن اس کو ایک کامپریہنسیو بل لانے کی ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں تینکیو بری مچ